بادشاہ اگر توہین کرے تو صرف مسنوات کا بائیکارٹ نہیں اگرچہ یہاں تو وہ بھی نہ ہوا صرف سفیر کو نکالنا نہیں یہاں تو وہ بھی نہ ہوا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے نزدیک سر اتارنا لازم ہے حکومت اس بات کی طرف غور کرے توجہ کرے کہ صرف بائیکارٹ یا سفیر نکالنا ہی کافی نہیں اگرچہ وہ بھی ضرور نکالے لیکن آگے یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے کندوں سے بوجھ اتر سکتا ہے ورنہ معاشر کا پیپر حل نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس قوتی اقتدار تھی اختیار تھا تم نے احتجاج کرنے والوں پر بھی لاتھیاں برسائیں تم نے انہیں بند کیا اور خود کچھ بھی نہ کیا یہ قیامت کے دن کا مواخضہ ان سے ہوگا لہٰذا ہم انہیں اس شریفتوہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں البدایہ ون نہایہ کے اندر باروی جلد میں پانچ سو اکیاسی ہجری کے جو حالات لکھے ہیں ابن کسیر نے اس میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہے ماردہ سلطان بعد ذالکہ مردن شدیدہ شدید مرض لاحق تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو اگر رب نے مجھے شفا دی تو میں انگریزوں کو نہیں چھوڑوں گا وَلَيَقْتُ لَنَّ الْبُرْنُسَ سَاحِبَ الْكَرَكْ بِيَادِهِ کہ جو برنس ارنات کرک کا جو حکمران ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا وہ کرسٹن تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا رب نے شفا دی تو میں اس کو تو اپنے ہاتھ سے ماروں گا کیا جرم تھا اس کا کہتے ہیں لِنَّهُ نَقَدَ الْأَهْدَ ایک تو اس نے اہد توڑا تھا وَتَنَقَّسَ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ بید بھی کی تھی بید بھی کیسے کی تھی وَذَلِكَ أَنَّهُ آخَذَا قَافِلَةً رَاحِبَةً مِن مِصْرِ الْشَّام مسلمانوں کا کافلہ جو مصر سے شام جا رہا تھا اس کافلے کو اس کرک کے بادشاہ نے برنس ارنات نے پکڑا گرفتار کر لیا ان تاجروں کو فَأَخَذَا أَمْوَالَهُمْ مال چین لیا وَدَرَبَ رِقَابَهُمْ اور ان کی گردنیں اڑا دی شہید کر دیا ان کو جو مصر سے مسلمان تاجر جا رہے تھے شام کی طرف وَهُوَا يَقُولُو آئے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے میں توہین کیسے ہو جاتی ہے توہین یوں ہوئی کہ جب اس نے ان مسلمانوں کے سر اتارے تو ساتھ وہ یہ کہہ رہا تھا اَيْنَ مُحَمَّدُكُمْ فَدْعُوْهُ يَنْسُرْكُمْ کہا ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاؤ کے وہ تمہاری مدد کریں یہ اس ظالم حکمران نے تانہ دیا تو اس سے جو چیز ماخوض ہو رہی تھی کہ معاذ اللہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کوئی آثرا نہیں کوئی سہارا نہیں فَدْعُوْهُ يَنْسُرْكُمْ یہ لفظ جو تھے یہ چُبھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں کہ اس کا میں نے بدلہ لینا ہے اس سے اب یہ علیہ دا بات ہے کہ آج ہم کسے سلطان صلاح الدین ایوبی کہیں اور یہ بھی حالات دیکھو کہ آج کے وسائل جو امت مسلمہ کے پاس ہیں اس وقت کے وسائل سے کہیں زیادہ ہیں وَعَافَاهُ مِن ذَلِكَ الْمَرْضِ اللَّذِي كَانَ فِيهِ اللہ نے آفیت دی کہ جب جنگ ہوئی اور کہا کہ اسے زندہ پکڑنا ہے اب باقی جو ہیں بادشاہ مختلف علاقوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خیمے میں بٹھائے ہوئے تھے سارے علاقے فتح کر کے اور یہ جو ہے اس کو کہا میرے سامنے کھڑا کرو فَلَمَّا اُوْقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَامَ إِلَيْهِ بِسْسَحِف جب اسے کھڑا کیا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ خود تلوار لے کے اٹھے وَدْعَاهُ الْاِلْاِسْلَامِ یہ ایک آخری آخرت کا جو عذاب ہے اس کے لحاظ سے وہ حجت تام کر رہے تھے اسے اسلام کی دعوت دی فَمْتَنَا فَقَالَ لَهُ نَام آنَا اَنُوبُ الْرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے کہا تھا اَنَا مُحَمَّدُكُمْ فَدُوهُ يَنْسُرْكُمْ کہ محمدِ عربی کی ضرب تو بہت بڑی ضرب ہے یہ غلامِ محمد کی ضرب آگئی ہے نَام آنَا اَنُوبُ الْرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْإِنتِ Says لِمَّتِ ہی کہا میں ہوں نائبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انوبُ الرسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الانتصارِ لِمَّتِ ہی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بدلہ لینے کے لیے سرکار نے مجھے بھیج دیا ہے یہ ہم نے اس وقت بھی پیش کیا تھا جب لوگوں کو ممتاز سین قادری کے بارے میں تشویش تھی کہ دشتگرد کہیں یا غازی کہیں تو میں نے کہا ایسے موقع پہ جو سامنے آئے وہ نیابت میں آتا ہے اور ساتھ ہی تلوار چلا دی قَاتَ لَهُ وَأَرْسَلَ بِرَأْسِهِ الَلْمُلُوكِ صرف سر نہیں اتارا سر اتار کے بادشاہوں کی طرف بھیجا وَهُمْ فِي الْخَیْمَةِ یعنی جن علاقوں کے بادشاہ بند کیے ہوئے تھے خیمے میں علاقے فتح کر کے تو وہ بادشاہ جو ہے ان کے سامنے اس بادشاہ کا سر اتار کے بھیجا اور ساتھ یہ انہیں پیغام دیا اس نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی تھی میں جو گالی دے میرے محبوب کو اس کا فیصلہ یوں کرتا ہوں حکومت کا کام احتجاج ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا ہمارا کام ہے قرآن و سنت سے بیان کرنا ہمارا کام ہے بادشاہ کا کام صرف یہ نہیں کہ ایک آدھ بیان دے دے اس کا کام یہ ہے جب وہ دعوے دار بھی ہو ریاست مدینہ کا تو پھر پیروکار بنے صلاح الدین ایوبی کا